سال بھر عید الازہ کا انتظار کرنے والے بیوپاری اپنے جانوروں کی لمپی وائرس سے ہلاکتوں کے باعث نہ صرف پریشانی سے دوچار ہیں بلکہ انہوں نے اپنے نقصان کے ازالے کے لیے ان کی قیمت آسمان پر پہنچا دی ہیں جس کا خمیازہ عام سارفین کو بھگتنا پڑ رہا ہے لاہور کی بندی میں جانور لانے والے ایک بیوپاری نے بتایا کہ سارا سال عید قربہ کا انتظار کرنے والا فارمر اور بیوپاری دونوں ہی اس سال پریشان ہیں پاکستان کے مختلف صوبوں میں بڑے جانوروں کی قصیر تعداد جن میں گائے بیل اور ان کی اقسام شامل ہیں لمپی وائرس کا شکار ہیں سن سے شروع ہونے والی یہ بیماری ملک کے دیگر حصوں میں پھیل چکی ہے جو مویشیوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے جبکہ اس بیماری کا شکار ہونے سے ہزاروں کی تعداد میں جانور اب تک مر چکے ہیں اور لاکھوں جانور اس سے متاثر ہوئے ہیں فوڑھ باسے اپنے بارہ جانور شیخ اپرہ منڈی لانے والے غریب بیوپاری اکرم کا ایک جانور بھی لمپی بیماری کا شکار ہو کر مر گیا اکرم کو نہیں معلوم کہ ان جانوروں کو یہ بیماری کیسے ہوئی تاہم وہ اس بیماری کے بارے میں جانتے ضرور تھے اکرم کی مطابق جانور کے مرنے سے انہیں کم از کم دو لاکھ روپے کا نقصان ہوا شیخ اپرہ بکر منڈی کے انچارج ڈاکٹر عطیق نے بتایا کہ ہم نے تقریباً سو جانور منڈی میں داخل نہیں ہونے دیئے جو لمپی بیماری کا شکار تھے تاہم اکرم جیسے لوگ جو کئی سو کلومیٹر کا سفر کر کے آتے ہیں اور فوری طور پر واپس نہیں جا سکتے ان کے لیے منڈی میں الگ جگہ مختص کر دی گئی جہاں بیمار جانوروں کو کرنٹینیا کیا جا رہا ہے محکمہ لائیو سٹاک پنجاب سے منسلک اور لمپی وائرس کے فوکل پرسن ڈاکٹر رحمان نے بتایا کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ بیماری پاکستان میں انڈیا سے آئی ہے جبکہ پنجاب میں یہ بیماری سندھ سے پہنچی ہے مارچ دوہزار بائیس میں پنجاب میں پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا اور اب تک پنجاب میں متاثرہ جانوروں کی کل تعداد تقریباً گیارہ ہزار ہے اور مرنے والے جانور لگ بھگ پچاس ہیں کمیشنر بھاولپور ڈیویجن راجہ جہانگیر انور نے بتایا کہ ہم نے ویکسینیشن کا عمل ٹیس کرنے کے علاوہ داخلی راستوں پر چیک پوسٹے بھی بڑھا دی ہیں تاکہ سختی سے اس بیماری کی روک تھام کی جا سکے تحقیق کے مطابق پستی پنجاب میں بھی یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے کیونکہ عید قربہ کے لیے زیادہ تربے پاری اپنے جانور ان علاقوں میں بیشنے کے لیے لاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے لاہور سبھی دیگر شہروں کی منڈیاں بھی دیکھی وہاں اس بیماری کی روک تھام کے لیے انتظامات نہ ہونے کے برابر تھے ہم نے لاہور کی سب سے بڑی منڈی میں کئی گھنٹے گزارے لیکن وہاں ہمیں نہ تو محکمہ لائیو اسٹرک کے لوگ دکھائی دیا اور نہ ہی کوئی ڈاکٹر کئی بیماریوں اور فارمز والوں کا کہنا ہے کہ ہم بہت ہی پریشان ہیں کیونکہ لوگ اس وہم کا شکار ہے کہ کہیں یہ بیماری دیگر جانوروں کو نہ لگ جائے تاہم جانوروں کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جب کوئی جانور لمپی بیماری سے ٹھیک ہو جائے تو وہ سو فیصد قابل خرید ہے اور اس کا گوشت بھی قابل استعمال ہوتا ہے دوسری جانب کئی خریداروں نے بتایا کہ جو لوگ بڑے جانور خرید نہ پسند کرتے ہیں وہی خرید رہے ہیں تاہم جانور کو اچھی طرح سے تسلی کر کے اور دیکھ بھال کر کے خرید رہے ہیں جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چھوٹے جانور خریدنے کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا